سہاتھیوں نمسکار بہت بڑی خبر نکل کر کے سامنے آ رہے راجستان کے بھرتپور جیلے میں بیانہ کے اڈا گاؤں میں راستے کے معمولی ویواد پر ایک یوک کی ٹریکٹر سے کچل کر ہتیا کر دی گئی آر اوپی نے یوک پر آٹھ بار ٹریکٹر کا پیہ چڑھایا اس دوران وہاں موجود لوگ اس پورے واقعے کا ویڈیو بناتے رہے صرف گھٹنا کے بعد گاؤں میں تناؤ کی استطیع ہے ادھر جیلہ کلیکٹر لوگ بندوں نے گھٹنا جتل کا دورہ کر گرامنوں سے جانکاری لی ہے بھرتپور ایس پی مردل کھچاوہ نے رات نو بجے پریس نوٹ جاری کر بتایا پیتیس سال کے نیرپت گرجر مرتک کے بھائی دامودر گرجر بیس ورشیے نے ہی ٹریکٹر چڑھا کر ہتیا کیے آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے پوچھتاچ میں دامودر گرجر نے اپنا جرم سوکار کر لیا ہے دونوں پکسوں کے بیچ اسکول کی طرف جانے والے عام راستے سے نکلنے کو لے کر بیوار چل رہا تھا ساتھیو دونوں پکسوں میں جگڑا ہوا بہادور و جنک پکس کے لوگوں نے نیرپت گرجر پکس کے گھر آ کر مار پیٹ کی اسی جگڑے کے ترند بعد نیرپت پکس کے لوگوں نے اپنے مقدمے کو مجبوط بنانے اور دوسرے پکس کو ہتیا کے مقدمے میں پسانے کے ادیسے سے دامو ارپ دامودر گرجر نے اپنے سکے بائی نیرپت پر بار بار ٹکٹر چڑھا کر ہتیا کر دی ساتھیو صدر تانہ کے ایس ایچو جے پرکاس پرمار نے بتایا کہ اڈا گاؤں کے بہادور گرجر اور اتر سنگھ گرجر گھٹو کے بیچ پچھلے لمبے سمیسے راستے کو لے کر بیوار چل رہا ہے بدوار صوبہ قریب آٹھ بجے دونوں پکس پھر سے عامنے سامنے ہو گئے دونوں پکسوں نے ایک دوسرے پر لاتھی دنڈوں سے عملہ کرنے کے ساتھ ہی پترہ اکر دیا اسمار پیٹ میں دونوں پکسوں کی میلائیں بھی سامل تھی جگڑے کے دوران نیرپت گرجر جمین پر گر گیا تب ہی آروپی نے نیرپت کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دیا اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی دونوں پکسوں کی اور سے معاملے درج کرائے گئے ہیں بیانہ اے ایس پی اوم پرکاس کلانیا نے بتایا دو پکسوں میں راستے کے ویوات کی بات سامنے آئی تھی جگڑے میں نیرپت کے سامنے والا پکس پیچھے ہٹ گیا تھا ویڈیو میں دیکھنے والے لوگ نیرپت مرتک کے پکس کے ہیں گھٹنا کے دوران ٹریکٹر چلا تھا سمیں دامدر نے الگ سٹ پہنی ہوئی تھی لیکن پینٹ شیم تھی اس نے گھٹنا کے بعد سٹ کو چینج کر گر میں ہی چھپا دیا تھا جسے برامت کر لیا گیا ہے ساتھیوں معاملے میں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس میں دامدر گزر گلتی سے بھائی پر ٹریکٹر چڑھانے کی بات کہہ رہا ہے اس میں اے ایس پی اوم پرکاس کلانیاں دامدر سے پوچھتا جات کر رہے ہیں نیرپت کے بھائی وینود کا کہنا ہے صبح ٹریکٹر لے کر کھیت میں جا رہا تھا تب ہی بہادر پکس کے لوگوں نے مکان کے اوپر چڑھ کر پتراؤ کر دیا میں گھبرا کر واپس گھر آ گیا اس بیچ آروپی لاٹی ڈنڈے لے کر گھر میں گھسائے مارپٹ کی دینیس اور منیس نے میرے بھائی نیرپت کو اٹھا کر ٹریکٹر کے آگے پٹک دیا ہنومت سنگھ میرا ہی ٹریکٹر نیرپت پر چڑھاتا رہا نیرپت کے پتہ اتر سنگھ نے کہا پانچ دن پہلے بھی آروپیوں کے گھر کی میلاؤں نے راستے سے نکلتے سمیں میرے بیٹے نیرپت پر کچھا اور سڑی گلی سبجیاں پھیکی تھی ویروت کرنے پر زگڑا کیا تھا بہاردور سنگھ کے بیٹے دینیس نے میرے اور میرے بیٹوں کے خلاف معاملہ درج کرایا تھا اس کے بعد پولیس نے مجھے دو پر بارہ سے رات نو بجے تک تھانے میں بیٹا کر رکھا تھا پندرہ ہزار روپے لے کر چھوڑا پولیس نے کہا تھا کہ سبھی لوگوں کو پابند کر دیا ہے اب کہی بھی آنا کہی بھی جانا کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں کہے گا پولیس نے ہماری رپورٹ پر معاملہ درج نہیں کیا بیانہ ایس ایچ او جے پرکاس پرمار نے آروپو کو بے بونیات بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے ہیں ساتھی ایس پی اوم پرکاس نے بتایا کہ گھٹنا کے بعد بیانہ ایس ایچ او اور سی او موقع پر پہنچے تھے پانچ دن پہلے دونوں پکسوں میں بیواد ہوا تھا دونوں گھٹوں کی سکایت پر معاملہ درج کر بائیس لوگوں کو پابند کیا تھا ساتھیوں مارپٹ میں اتر سنگھ بھانسٹ ورشی ہے پتر سنی گھر جر دامو ستائیس ورشی ہے پتر اتر سنگھ سانتی چھبیس ورشی ہے پتنی نرپت گھر جر لالو بتیس ورشی ہے پتنی ونود گھر جر پینٹو چھبیس ورشی ہے پتر رمیس گھر جر ریکہ پیسٹ ورشی ہے پتنی تھان سنگھ گھر جر دیویس دو ورشی ہے پتر کھیم سنگھ پیوز چار ورشی ہے پتر نرپت گھائل ہو گئی دوسرے پکس کے درب سنگھ 43 ورسی ہے پتر حکم گرزر بہدور 55 ورسی ہے پتر حاکم گرزر جنک سنگھ 56 ورسی ہے پتر حکم سنگھ کو بھی چوٹے آئی ہے ساتھیوں آپ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور بتائیں اس گھٹنا کے پرتی اور ساتھیوں کیا راجستان میں ایسی گھٹنا ہوتی رہیں گی اس کے پرتی پولیس کو اس سجگ ایکسن لے گی یا نہیں لے گی یا آروپوئیوں کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے ساتھیوں آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیس بک پیج پر پہلی بار آ رہے ہو تو پیس بک پیج کو پھولو کر کے ضرور جائیں دھنیواد